بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ پاکستان کے آرمی چیز جنرل باجوا اس وقت امریکہ کے دورے پر ہیں اور امریکہ کے دورے کے دوران انہوں نے انتہائی اہم ترین ملاقاتیں کی ہیں دیکھیں یہ جو اس ٹائن دورہ ہو رہا ہے جنرل باجوا کا اس کے بارے میں بہت ساری رپورٹنگ ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہی کہ جنرل باجوا کا یہ دورہ ہے یہ اصل میں الودائی ایک آخری دورہ ہے اور اس کے بعد واپس آئیں گے اور اس کے بعد یہاں پر الودائی ملاقاتیں ہوں گی الودائی معاملات ہوں گے اور اس کے بعد یہ ریٹائر ہو کے چلے جائیں گے اور ایکسٹینشن یا سب کچھ نہیں ہوگا اب یہ سارا کچھ کیوں کہا جا رہا ہے اور کون سے ایسے نام ہیں جن کی اوپر بات چیت ہو رہی ہے جن کو فائنل کیا جا سکتا ہے اگلے آرمی چیف کے لیے یہ بڑا اہم معاملہ ہے دیکھیں یہ بڑا سنسٹیو معاملہ ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے اور اس ٹائم جو اس کے اوپر پچھلے دو تین مہینوں سے بات ہوتی رہی اس کے اوپر بحث ہوتی رہی اس کے اوپر شوز ہوتے رہے ٹاک شوز ہوتے رہے بات چیت ہوتی رہی یہ سارا اسی وجہ سے ہو رہا تھا آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا جو امریکہ کے دورے پر ہے انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی بہت ہی اہم بات کی انہوں نے کہا کہ میں اب مزید ایکسٹینشن نہیں لوں گا میں اپنے ٹائم پہ میں اپنے وقت کی اوپر ریٹائر ہو جاؤں گا اور اگلا جو آرمی چیف ہے وہ نئی حکومت نہیں بلکہ یہی حکومت لگائے گی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ امران خان نے جو بات کی تھی کہ جو نئی حکومت آئے وہ آکے آرمی چیف کو لگائے اور یہ جو آرمی چیف اس ٹائم جنرل باچوا ہے اس کو ڈیفر کر دیا جائے ان کو آگے اپوائنٹمنٹ دے دی جائے یا ایکسٹینشن دے دی جائے ری اپوائنٹ کر دیا جائے تو اس طرح کی امران خان نے بات کی تھی اب اس بات کا ایک ٹو انہیں نے کر دیا ہے انکار اب اصل میں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ امران خان کی تو تو میں میں ہو رہی ہے اور جو ایک جھکڑا ہے وہ اسی پوائنٹ کے اوپر ہے وہ اسی بات کے اوپر ہے امران خان یہ بات بات کہہ چکے ہیں کہ جو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ کرنی چاہیے ایسے آدمی کو جو میرٹ کے اوپر پورا اترے نہ کہ یہ کرپٹ اور چور لوگ جو اس ٹائم مسلط ہیں جس کے اندر شباز شریف ہے آصف وزرداری ہے اور نماز شریف کس حیثیت میں کس حیثیت میں یہ بات کرتا ہے آرمی چیف کی تائیناتی کی اور یہاں سے شباز شریف وزرعظم جاتا ہے اور نماز شریف کے ساتھ یہ کنسلٹیشن کرتا ہے نماز شریف کے ساتھ یہ بات چیت کرتا ہے مسابرت کرتا ہے کوئی اس کا کوئی اختیار نہیں ہے کوئی اس کے پاس پاور نہیں ہے نماز شریف کے پاس کیونکہ یہ نااہل ہے یہ مفرور ہے استیاری ہے عدالتوں کی طرف سے کنوکٹڈ ہے یہ کسی طور بھی نماز شریف اس طرح کے فیصلوں کے اندر یہ سراسر جو شباز شریف نے حرکت کی وہاں پر جا کے ملاقاتیں کی ان کے ساتھ یہ معاملات شیئر کی یہ سراسر سیکرٹ ایکٹ کی خلاف رجی ہے اب آرمی چیف جنرل باجبا نے بڑا کلیر کہہ دیا ہے کیم ایکسٹنشن نہیں لوں گا دیکھیں اب دو تین نام سامنے آ رہے ہیں اس سے پہلے خواجہ آصف نے کہا تھا کہ جو پانچوہ یا چھٹا نام ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ نورملی کیا ہوتا ہے نورملی یہ ہوتا ہے کہ تین نام آتے ہیں چار میکسیمم نام آتے ہیں ڈیفنس منسٹری کے پاس اور وہاں سے جاتے ہیں یہ پرائیم منسٹر ہاؤس وہاں سے اپروول ملتی ہے اور واپس پر چل جاتے ہیں نام وہاں سے ایک نام کی اوپر فائنل نام چوز کیا جاتا ہے پرائیم منسٹر کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے وہ ایک نام کو فائنل کرتے ہیں لیکن پیچھے معاملات تیہ ہوچکے ہوتے ہیں تو یہاں سے اب جائے گا انہوں نے کہا تھا کہ چار یا پانچ پانچ یا چھے نام ہوں گے اور پانچوہ یا چھٹا نام پانچوہ یا چھٹا نام ان کی اوپر زیادہ انسسٹ کیا تھا خواجہ آصف نے لیکن جو نون لیگ ہے اصل میں جو نون لیگ کیا چاہتی ہے نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ وہ جنرل آسم منیر کو لے کر آئے آرمی چیف کے طور پر اور یہ انہوں نے ابھی جو ٹاکسوز ہوئے ہیں اس کے اندر بھی اور مریم نواز نے بخائدہ جنرل آسم منیر کی تعریف کی جنرل آسم منیر کی تعریف کی ان کے لیے تعریفی الفاظ کا ہے جس سے یہ صاف لگتا ہے کہ نون لیگ نون لیگ اپنا آرمی چیف یہ لارہی ہے آگے اور اسی کے اوپر ہی نون لیگ کوشش کر رہی ہے لابنگ کر رہی ہے کہ اس کو آرمی چیف لگایا چاہے دوسری طرف جو عمران خان دیکھیں عمران خان کی لڑائی کہاں سے شروع ہوئی تھی جو یہ نون لیگ والے کہتے ہیں کہ عمران خان اصل میں لانا چاہتا تھا امنا آرمی چیف اور آرمی چیف لاکے اس نے دس سالوں کے لیے تو ہمیں اڑا دنا تھا اور یہ پیغام ہمیں مل گیا تھا یہ نون لیگ والے کہتے ہیں نون لیگ والے آپ نون لیگ والے کسی آدمی سے پوچھ لے خواجہ ساتھ سے پوچھ لے جعوید لطیف سے پوچھ لے خورم دستگیر سے پوچھ لے یا نون لیگ ایاز صادق سے پوچھ لے خواجہ آصف سے پوچھ لے شاہد کا کان عباسی سے پوچھ لے کسی سے پوچھ لے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیغام مل گیا تھا اور ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ اب آپ یہ جو دوہزارتیس وڑا الیکشن ہے یہ تو فارق سمجھے آپ اس میں تو آپ کو کچھ نہیں ملنے والا اور دوہزار اٹھائیس تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اور وہ بھی جیلوں میں آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ اب عمران خان لا رہا ہے اپنی مرجی کا آرمی چیف اس کے بعد یہ ایکٹیو ہوئے اس کے بعد یہ سارا پلان ہوا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی اس وقت خلاف تھی حالات ایسے بن گئے انہوں نے پاکستانی یہ جو سیاستدان ان کو پکڑا اور پکڑ کے سندھ ہاؤس کو استعمال کیا ڈالرز استعمال کیا اور عمران خان کا تختہ اولڑ دیا حکومت کا ان کو اندازہ ہو گیا تھا اور عمران خان کس کو لارے تھے جنرل فیس کو جنرل فیس کے ساتھ ان کی بڑی وہاں پر اچھی تھی تعلقات بڑے اچھے تھے اس وقت ڈی جی آئیس آئے تھے جس کی وجہ سے ان کو یہ کھٹکتا تھا اب عمران خان نے اپنا آدمی بقول نون لیگ کے وہ دیا ہوا تھا جنرل فیس نون لیگ نے اپنا آدمی اپنا نام سو کر دیا ہے اسی طرح سے جو پیپلز پارٹی ہے پیپلز پارٹی بھی اپنا مندل آنا چاہتی ہے پیپلز پارٹی بھی اپنی مرجی کا ان کی طرف سے جنرل آمیر کے اوپر جو بات ہے وہ ہوتی ہے کہ اس کو لائے جا سکتا ہے یہ تین نام ہیں اصل میں جنرل فیس جنرل آسم منیر اور جنرل آمیر جنرل آمیر جو کہ گجرہ والا کور کمانڈر ہے اس کے اوپر بات ہوتی ہے اسی طرح سے جنرل آسم منیر کی اوپر اور جنرل فیس کے اوپر یہ تین لوگوں کی اوپر بات ہوتی ہے لیکن اس میں چوتھا نام ہے جنرل ازرباس کا جس کے اوپر یہ چار ایسے نام ہیں ان چاروں میں سے ایک کا نام فائنل ہونا ہے اور جس طریقے سے نون لیگ نے مریم انواز نے جاتے جاتے جیسے ہی لندن جاری تھی اس سے ایک دو دن پہلے جو پریس کونفنس کی اس کے اندر بھی مریم انواز نے جنرل آسم کا نام لیا اور جنرل آسم کی بار بار بات چیت کی اس کے اوپر اب بہت زیادہ بات چیت ہو رہی ہے لیکن ایک بات تو کلیر ہو گی ہے کہ جنرل باجبہ نے اب اس بات کو ختم کر دیا ہے اس بحث کو ختم کر دیا ہے کہ وہ اکسٹینشن لیں گے وہ اکسٹینشن کے لیے جائیں گے وہ اب اکسٹینشن نہیں لیں گے اب نیا آرمی چیف آئے گا اب وہ حکومت یہ والی لگاتی ہے یا اس سے پہلے جو اب آخری کارڈ کھیلنا ہے عمران خان نے اسی وجہ سے عمران خان نے یہ کارڈ کھیلنا ہے اور یہ والا مہینہ بڑا اہم ہو گیا ہے یہ والا جو مہینہ ہے یہ بہت اہم ہو گیا ہے کیونکہ اس مہینے کے آخر میں یا اگلے مہینے کے شروع میں یہ جو آرمی چیف کی تیناتی کا پروسس ہے وہ شروع ہو جانا ہے وہ شروع ہو جانا ہے اور ایک دفعہ وہ شروع ہو گیا تو پھر اس کے بعد اسی حکومت کو آرمی چیف لگانا پڑے گا اس سے پہلے پہلے عمران خان چاہتے ہیں کہ میں لانگ مارچ کی کال دے دوں لانگ مارچ انانس کر دوں اور لانگ مارچ کے لیے وہ حلف لے رہے ہیں کارکنوں کے پاس جا رہے ہیں لوگوں کو اس حوالے سے چارج کر رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں اپنا مقصد بتا رہے ہیں اور حقیقی ازادی کو جہاد کا نام دے رہے ہیں اب یہ عمران خان بڑا کلیرلی اور بڑا کٹیگوریکلی لے کر چل رہے ہیں اور اس معاملے میں عمران خان نے کہا ہے کہ میں اس حکومت کو کسی کسی طریقے سے بھی نیا آرمی چیف لگانے نہیں دوں گا یہ جو ان کے پاس پاور ہے یہ جو ان کے پاس آتھورٹی ہے ان کے پاس کوئی مورل گراؤنڈ نہیں ہے یہ دو نمبر ناچائز اور جالی حکومت ہے اور سادس کے تحت امریکی حکومت امریکی سادس کے بعد اس حکومت کو لائے گیا انہوں نے تو تحقیقات کا بھی اعلان کر دیا تھا سائفر کا وہ کہاں گئی وہ تو ابھی تحقیقات ہوئی نہیں تو تحقیقات ہونے دیں پھر اس کے بعد سارے معاملات چلنے دیں تو اب عمران خان کے لیے یہ دو اور ڈائی سچویشن بن گئی ہے ایسی سچویشن میں عمران خان نے اسی وجہ سے اعلان کیا ہے لانگ مارچ کا اور لانگ مارچ کے لیے اب عمران خان جائے گا اور عمران خان کوشش کرے گا کہ اس حکومت کا خاتمہ ہو اور حکومت کے خاتمے کے بعد الیکشن ہو اور الیکشن کے بعد جو حکومت آئے وہ آکے نئے آرمی چیف کا اعلان کرے